ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا اور اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج نہ دھرنا نہ ریلی اس کی اجازت نہیں دی گئی اور باتچیت سے معاملے کو حل کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کسی قسم کا جو احتجاج ہوگا یا ریلی ہوگی یا کوئی بھی دھرنے کی کوشش ہوگی یہ غیر قانونی ہے جو پیسفل اسیمبلی ایکٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بالکل واضح ہے اور انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کریں بلکہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے جلسے دھرنے اور ریلی کی اجازت نہ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ایک ٹولہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہا تھا ان کی سازش ناکام ہوئی ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنے پروونس میں پروٹیسٹ کریں جہاں پہ جہاں سے وہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں بسیں بھر بھر کے اور انسینٹیو دیتے ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں لالچ دیا جا رہا ہے تو کریں پشاور کے اندر پروٹیسٹ یہ ایک صوبے کا کسی اور صوبے کے تھوہ حملہ یا لشکر کشی کرنا اور وفاق پر حملہ کرنا یہ سمجھ سے بارہ تر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر آ چکا جس میں ممانعت ہے کسی قسم کے پروٹیسٹ کی دھرنے کی اتجاج کی ریلی کی تو میں بلکل واضح کر دوں کہ کسی قسم کے اتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اور جو وائلیٹ کرے گا گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی اور قانون جو ہے اس پر مکمل نہ صرف اس پر عمل کیا جائے گا بلکہ قانون کو مکمل طور پر فالو کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی جو کوئی قانون کی خلاف ارضی کرے گا اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے مقدمات قائم کیے جائیں گے یہ بات میں بلکل واضح کر دوں کیونکہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ پروٹیسٹ ہے کس لیے اور کیا وجہ ہے کہ جب چینی صدر آرہے تھے دوزار چودہ میں تب دھرنے دیئے گئے ان کے دورے کو روکا گیا ستائیس سال بعد پاکستان میں ایسی ہو جیسا شنگھائی تاون تنظیم جیسا اجلاس ہو رہا تھا اس کی سمیٹ ہو رہی تھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی تب اتجاج کی کال دی گئی اور جب بھی کوئی بڑا فورن وزٹ آتا ہے یا کوئی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے کوئی دوست ملک کا ڈیلیگیشن آتا ہے یا پاکستان میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ایمج کو مزید بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی وفت آتا ہے تو طریقہ انتشار اس وقت صرف کیوں کال دیتی ہے اتجاج کی آگے پیچھ ان کو کال یاد نہیں آتی اور بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں پچیس تاریخ کو اس سے پہلے چوبیس تاریخ کو بیلاروس کا ایک وفت آ رہا ہے اور بیلاروس کا جو وفت آ رہا ہے اس میں نہ صرف ان کے وزیر موجود ہیں بلکہ بزنس من کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو یہاں کے بزنس من سے ملاقات کرے گا بیلاروس سے دوست ملک ہے محترم ملک ہے اور بیلاروس سے پاکستان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب ہماری بیشت کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی باہر کے ملک سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تب ہی اتجاج کرتے ہیں کیا یہ ملک دشمن ایجنڈا نہیں ہے جن لوگوں نے نو مئی کے حملے کیے جن لوگوں نے کبھی پر امن اتجاج کیا ہے نہیں ان کے جلسوں کے در خواتین کے ساتھ بتمیزی ہوتی ہے وہ سرکاری ملاق کو نقصان پہنچاتے ہیں دراخت گرین بیل تک جلا دیتے ہیں اور دوزار چودہ میں پی ٹی وی کو آگ لگائی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا کبریں کھو دیں سپریم کورٹ کی بلنگ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انتشار والے پر امن نہیں رہ سکتے اور ان کا ماضی اسی طرح کا ہے کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ اتجاج کی کال تاب دی جاتی جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہو یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پر یہ کاربند ہیں اور اتجاج کس چیز کے خلاف ہے کیا اس چیز کے خلاف ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال بتیس فیصد تھی اس سال چھ اشاریہ نو فیصد ہے کیا اتجاج اس بات کے خلاف ہے کہ شرائع سود پندرہ پہ آ گئی ہے کائر بار تیرہ تیرہ فیصد پہ آ گیا ہے کیا اس چیز کے خلاف اتجاج ہے اتجاج کا مقصد کیا ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں پاکستان میں آنے والی وہ آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کراس کر گئی ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس میں چودہ فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں جو ہے وہ تین ارب ڈالر وہ کراس کر گئی ہیں اتجاج کیا معیشت کی ترقی کے خلاف ہے اتجاج کیا مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے اس کے خلاف ہے اور ایک دن کا اتجاج جب یہ کرتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں رستے بلوک ہوتے ہیں اور یہ ان کے کافلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ انتشار پھیلاتے ہیں ایک دن کا جو لاس ہوتا ہے بزنسمن کو پوری ایکانومی کو وہ لگ بگ ساڑھے تین سو ارب روپے کا نقصان ہے جو معیشت برداشت کرتی ہے تو کسی قسم کے اتجاج کی اجازت نہیں ہوگی ابھی سے جو لوگ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے اور قانون کے مطابق سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے لیڈر کو این ارو دے دو اس پہ کیسز ہیں کورٹ سے رجوع کریں اور اس کے علاوہ کیا ایجنڈا ہے کیا انہوں نے بات کی کہ پیٹرل بھی سستا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں آٹا بھی سستا ہے ایشیا خردونوش بھی سستی ہیں بجلی بھی سستی ہے بجلی بھی سبسیڈی دی گئی ہے ونٹر پیکیج کا اعلان کیا ہے کہ اس کی بات نہیں کریں گے جب بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشہ جو ٹیک آف کر رہی اس کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کی حرق اجازت نہیں ہے کورٹ کا اوڈر آ چکا ہے اور قانون جو ہے وہ سختی سے تفاقی وزیر اطلاع تطا تارا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل کے استعمال روکا جائے گا سرکاری افسران سیاسی سرگرمی میں شابل نہیں ہو سکتے بالحال اتنا ہی مزید کیسی بھی خبر کے لیے